جزید کو حسین کا ہاتھ چھائیں حسین کا ارادہ ہاتھ نہیں دوں گا گردن دے دوں گا سر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا کیونکہ سر میرا ہے لے جا سر میرا ہے کٹ کے لے جا یہ ہاتھ میرے نبی کا ہاتھ ہے شریعت کا ہاتھ ہے معرفت کا ہاتھ ہے اسلام کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ تمہیں نہیں ملے گا سر لے جاؤ وہی غریب نوان دے گا سر داد نہ داد دست ہاتھ نہیں دیا سر دے دیا امام حسین میں اور آج کے لوگوں میں فرق یہی ہے آج سماج میں تم اپنا سر بچانے کے لئے ہاتھ دے دیتے ہو امام حسین ہاتھ بچانے کے لئے سر دے رہے ہیں کیونکہ ہاتھ جب شریعت کا ہاتھ ہوگا تو کسی اور کو سپورٹ نہیں کر سکتا جب تقلے کا ہاتھ ہوگا تو گلاہ کو سپورٹ نہیں کرے گا عدل کا ہاتھ ہوگا تو ظلم کو سپورٹ نہیں کرے گا حقانیت کا ہاتھ ہوگا تو باطل کو سپورٹ نہیں کرے گا حسین کا ہاتھ ہوگا تو یزید کو سپورٹ نہیں کرے گا امام علی مقام شہید کر دیئے گا انہا لی اللہ وینہا لہراجو یزیدیوں نے کاتا تو کیا کاتا تنہ مبارک کو کاتا تو کیا لے گئے کربلا سے کیا کٹ کے لے گئے سر کوفہ میں کیا لے گئے سر بازاروں میں کیا گھومایا سر یزید کے دروار میں کیا پہنچایا سر دونوں ہاتھ کربلا میں رہ گئے جھگڑا تھا ہاتھ کا لے جا رہے ہیں سر آپ حسین کی طاقت کا اندازہ تو لگائیں کہ جب تک گھوڑے پر تھے ہاتھ نہیں دیا اور جب شہید ہو گئے تو بھی ہاتھ نہیں دیا یعنی ذہن یزیدیوں کا ہے قبضہ حسین کا ہے ذہن دشمنہ پر بھی قبضہ حسین کا ہے میرے دشمنوں وہی کٹ کے لے جانا جو میں دینے پر تیار تھا وہ کٹ کے مت لے جانا جسے میں دینے کے لیے تیار نہیں تھا اسی لئے خصوصیت سے غریب نواد نے اس کا ذکر کیا ہے سرداد نداد دست دردست یزید یہ حقانیت کا ہاتھ یزید کو نہیں دیا یہ معرفت کا ہاتھ یزید کو نہیں دیا وہ ہاتھ جو دلیلِ انوہیت ہے وہ ہاتھ جو شاہیدِ وہدانیت ہے جو بلائے لا الہ ہے اسے بچا کے رکھا حسین نے انہوں نے نہ صرف کربلا میں اپنا ہاتھ بچایا بلکہ امتی کی ایک اکمتی کی ذات بچایا یہی وجہ ہے کہ سیدوں سے لڑنے والوں کی آج نصریں ڈھونڈنی پڑتی لڑ گئے جو علی سے نسل غائب لڑ گئے جو امام حسن سے نسل غائب لڑ گیا جو حسین سے نسل غائب آپ غور فرمائیے عثمانِ غنی کے علاوہ انڈیا کے اندر میں نے کسی ابنو میہ کی نسل ہی نہیں دیکھی بدائیوں شریف میں حضرت عثمانِ غنی زنورین کی نسبی اولادیں موجود ہیں مگر مرمان کی غائب یزید کی غائب اس پوری کڑی کی لڑی غائب آج کوئی بتانے والا نہیں ہے تو اس کے دادا یزید ہے لیکن ہم گل نہیں پاتے کتنوں کے دادا حسین سبحان اللہ تو جیسے جیسے کربلا کی زمین پر نسلِ حسین کو کٹا جانے لگا مشیطِ الہی نے نسلِ حسین کو بڑھا دیا جیسے جیسے انگور کی شاخوں کو جب تراشا جاتا ہے تو پھل زیادہ ہوتے ہیں ایسے ہی علی کی اولاد کی گردنوں کو جب تراشا جاتا ہے تو پھر اولادوں کا پھل زیادہ ہوتا ہے کوئی بیٹا بغداد میں غوثِ آزم بن کے چمک رہا ہے اور کوئی اجمیر میں غریب نواز بن کے چمک رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سبحان اللہ جندہ بہت سبحان اللہ جندہ بہت سبحان اللہ جندہ بہت